موسیقی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں حجیرہ کے علاقے تائی کے اس بدقسمت گھر میں جہاں رات کے اندھیرے میں بارش کے موسم میں موسلہ دار بارش ہونے کے باعث کچھے مکان کی چھت گیری جس کے ملبے ترے دب کر چودہ افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ان چودہ افراد میں سے دس افراد کی ڈیتھ ہو چکی ہے چار افراد ابھی بھی زخمی اور اسپتال میں زیرے علاج ہیں اس مکان کا ملبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھا مکان ہے اور اس کی چھت جو ہے وہ مکمل طور پر نیچے آگیری یہاں کے مقامی لوگوں نے یہاں پر پہنچ کر ان لوگوں کو اس ملبے تلے سے نکالا ریسکیو کی کاروائیاں کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا رہا چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک نالا عبور کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر پول موجود نہیں ہے دوسری جانب یہاں پر روڈز کا بھی ایشو ہے یہاں پر ایمبلنسز پہنچنے کے لیے جو مسائل رہے چونکہ حجیرہ سے یہاں پر پہنچنے کے لیے کافی فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے تو ریسکیو کی ٹیموں کو یہاں پر پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا یہاں پر اینی شاہدین جو تھے اور جو لوگ یہاں پر ریسکیو کر رہے تھے ان لوگوں کو ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر کیا مناظر انہوں نے دیکھے اور کس طرح سے ان تمام تر مشکلات کے باوجود ان لوگوں کو ریسکیو کر کے ہسپتال پہنچایا گیا جی آسوان خلاف کے لیے بلچہ یا کوئی چیز اس طریقے نہیں آسنے یا تھارنی ساہیڈا میں اس سر جیسی نناس انہیں کڑی سکائیں تو ہمارے جو مکان ہیں ان سے تھوڑا دھورے تو انہیں ہمیں آوازے دیا ہم یہاں پر پہنچیں اور ہم نے ان کو ریسکیو کیا بہت ہی ملبا تھا ان کے اوپر ہم نے مٹی ان کے اوپر سے اٹھائی اور بہت ہی خوفناک مناظر دیکھنے کو ملے ہاں یہ ہمیں یہاں پر یہ بتائیں یہاں پہ جو ریسکیو کا روائیاں کی گئی ہیں ایک تو پہاڑی لاکھ ہے مسائل کا پیش ہے کیا مشکلات رہی رات کو اندیرہ بھی تھا مسلہ دار بھارج بھی ہوئی یہاں پہ یہ جو ان کے ریسکیو کی گیا یہ ٹوٹل انسانی امدردی کی بنا پر کیا گیا کیونکہ مقامی لوگ تھے چاہے اس میں ان کے بچہ تھا بڑا تھا عورت تھی کوئی بھی تھا وہ سب لوگ یہ ان کے نالا عبور کر کے جہاں پر پہنچے جس نے بھی سنا وہ جہاں پر پہنچا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے ملبے تلے سے زخمی کو نکالا اور یہاں پہ جو سب سے عام مسئلہ ہے یہاں پہ یونین کونسل یہ تائی ہے اس کے اندر بی ایچ یو نہیں ہے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہے جس میں کوئی سولت ہے ہی نہیں زہرش کرساں کے اتھا جڑے ہیں ان تکوہ آسان ایتو ڈیڑھ بڑھئی ہیں چاہیے کے دن دشواری نہ کھڑی ہیں پھر آسان تہا پانی وزار پہنچے ہیں اتہا پہی جانا ڈاکٹر کوئی مین صحیح سے لیکن او چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ممکن ہے آسان کو کوشک کرنے کو بہتر ڈاکٹر ہونا آسان زندگی موت اللہ کو لی شاید اس نے بہتر علاج ہو جائی ہے آسان گورنمنٹ آزاد کشمیری مطلبہ کرنے ہیں کہ اتھا جڑے یونین کونسلٹائی بی ایچ یو ہونا چاہیے جس نے وجہ دے تو کوئی اتنا بڑا سانے آیا اگر اتھا کوئی سفدال یا بی ایچ یو ہونا پھر چلو کچھ نہ کچھ جڑے اللہ نے حکمینہ کو بہتر ہی چاہیے اونی تو ڈیڈ باڑی کھننا کوئی رسلے ڈیڈ باڑی مثلا فوت ہوئی ہے کوئی بزاری فوت ہوئی ہے جڑے ساڑے بزار رہے ہیں سفدالی بھی انہیں ویراتی بہت مشکل ہے کہ جاویز صاحبے ایک اتھا ہے ساڑے اپنے ایک برادنین بندیں ان کوئی آئے کوئی چیک چک یہ سارا کیتا لیکن ہے کہ انتوں کو جیدر بندے کوٹلی بچانے کوئی بندے رستی اید دا منہوں دم توڑی ہے میں انہوں سے مطالبہ کرنے ہیں جڑے گورنمنٹ آزاد کشمیری ستا ہے کہ اتھا جڑے یونین کونسلی بی ایچ یو ہونا چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ مسائلہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوئی جائے کوئی آج سادی طور پر تو فوری طور پر جڑھانا اسے جڑھانا آمداد یا ہیلپ یا مدد ہوئے